دھرنے کے دوران کیا نقصان ہوا کتنی املاک کی توڑ پوڑ کتنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو جلایا گیا وفاق نے پنجاب حکومت سے آج رات تک تمام تفصیلات مانگ لیں فواد چودری بولے نقصان کا مدعوہ کیا جائے گا ریڈی اور رکشاہ والوں سے سلوک مظاہرین کی اخلاقی پستی کا ثبوت ہے احتجاج کے دوران مالی نقصان اٹھانے والے کیلے بیشنے والے بچے کا نقصان حکومت نے پورا کر دیا وزیر اطلاق کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس وزیر اعظم عاشق رسول ہیں کسی سے سرٹکیٹ لینے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ میں جوتوں کے ساتھ قدم تک نہیں رکھا فساد فیلرز برپا کرنے والے کچھ سیاستدانوں کو خلا میں بھیج دینا چاہیے یہی ان کا بہتر علاج ہے وزیر اطلاق کے مخالفین پر تابر توڑ حملے بولی اپوزیشن کہتی ہے اینا رو ہم کہتے ہیں نا رو کسی کو اینا رو نہیں دیں گے وزیر اطلاق کی پریس کانفرنس میں موجود کے لے بیچنے والا بچہ اپنا مالی نقصان پوریہ ہونے پر انتہائی خوش بولا اپنی جان کے ساتھ گدے کو بھی بچانا چاہتا تھا جتنا نقصان ہوا اس سے زیادہ مل گیا مجھے پتہ نہیں کسی نے کیا میں اپنی جیڑی لے کے بتیچوں گیا سارے کیلے ان لوگوں نے میرے چھین لی گیا مجھے پتہ نہیں تو میں اپنی جان اور اپنی گدے کو بچانا چاہتا تھا لیکن ان لوگوں نے سارے کیلے پتہ نہیں کون تھے ان لوگوں نے کیلے چھینے احتجاج املاک کو نقصان انستادر دشتگردی کی عدالت نے تیڑی کے لبیک پاکستان کے آٹھ کارکنوں کو چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزیموں نے مظاہروں کے دوران راستے بند توڑ پھوڑ کی اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا تفتیشی افسر کریک ڈاؤن کے دوران اب تک باون افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز نیب نے آمدن سے زائد اساسا جات کی تحقیقات کے لیے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو نو نومبر کو طلب کر لیا اس سے پہلے دونوں بھائی الہدہ الہدہ نیب میں پیش ہو چکے ہیں شہباز شریف نے پنجاب سے دشمنی کی وزیر آزم کی رہنمائی میں وزیر علا صوبے کی ترقی کے لیے کوششہ ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی کی سپیکر کے پی مشتاک احمد غنی سے ملاقات میں گپتگو کہتے ہیں ان کے دور کے کئی اہم منصوبے سابق حکمرانوں کے تاثب کی نظر ہو گئے سوبے بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور سکیمز کی سات روز میں ریجسٹریشن کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت گویرنر پنجاب چودری سرور کی زیر سدارت ساف پانی کی فراہمی کے لیے آلہ سطح اجلاس میں اہم فیصلے چودری سرور کہتے ہیں شہریوں کو ساف پانی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجی ہے شہر میں اندھیروں کی وجہ سامنے آگے میٹروپولیٹن کی تیرہ سٹریٹ لائٹس کرنے میں سے آٹھ خراب وارڈ بینک نے نو ملین کے فنڈز جاری کیے ٹینڈر ہوا ورک آرڈر بھی جاری ہوا لیکن کرنز کی تحال مرمت نہ کی جا سکی چھ ماہ سے کھڑے کرینز کے ٹرک بھی ناکارہ ہو گئے مرکزی شہراؤں سمیت کئی علاقوں میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور درستگی کا کام شدید متاثر ایسے چو رنگ محل کی گاڑی پر مرید کے کے قریب فائرنگ ایسے چو زاہد محبود راٹھور اپنے محافظ اور ورائیور سمیت قتل مولزیم موقع وعدات سے فرار مقتول انسپیکٹر کے بھائی کو بھی قتل کیا جا چکا ہے وزیراعہ عثمان بزار نے واقعی کا نوٹس لے لیا آئی جی کو تمام پہلوں کا جائزہ لے کر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت میر کا براہ راست دماتی بنیادوں پر الیکشن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ واسا ڈیویلمنٹ اتھارٹیز پی ایچ اے بلدیاتی حکومتوں کے ماں تحت ہوں گے شہی علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹرک کانسل خاتم نئے بلدیاتی نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گارنمنٹ قائم ہوگی وزیراعظم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی مساودہ قانون پنجاب کا بینہ اور پھر پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا ذرائے پنجاب حکومت پولیس بلدیاتی نمائندوں کے ماں تحت نہیں ہوگی ہفتے میں صرف ایک دن وقلا سے ملنے دیا جاتا ہے دیگر ملزمان کئی کئی دفعہ اپنے وقلا سے ملتے ہیں سابق وی سی پنجاب یونیورسٹی مجاہد کامرہ نے نیب پر تاسو برتنے کا اعظام لگا دیا جب سے نیب بنی ہے یہ قوانین چلے آ رہے ہیں آپ درخواست دے دیکھ لیں گے احتساب عدالت پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتنیوں کے کیس میں مجاہد کامران سمیت چھ ملزمان کا مزید پندرہ روزہ جوڈیشنل نیمان جیل بھی جوا دیا گیا عدالت نے سمات 20 نومبر تک ملکوی کر دی گلوکارہ میشہ شفی کے خلاف حتق عزت کی درخواست پر سمات میشہ شفی کے وکیل نے بحث کے لیے عدالت سے محلت مانگ لی سیشن کوٹیں مزید سبات 21 نومبر تک ملتوی کر دی مطالبات پورے نہ ہوئے ایپ کا ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کے لیے تیار حاجی ارشاد گروپ نے 6 نومبر کو احتجاج اور دھرنے کی کال دے دی لوکل گورنمنٹ کامپلیکس سے سیول سیکیٹریر تک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی حکومت مان رہی ہے نہ ہی افسران پیچھے ہٹ رہے ہیں پی ایم ایس افسران کا جمعہ کے روز پانچ منٹ خاموش احتجاج دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ مطالبات کی منظوری تک دفاتر میں علامتی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سیول سرویز ریفارمز بے پی ایم ایس کی ادم نمائندگی پر تحافظات ہیں پی ایم ایس اسوسییشن سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن امیدواروں کے خلاف اپیلی دائر کرنے کا آج آخری روز امیدوار الیکشن کمیشن کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں الیکشن پندرہ نومبر کو پنجاب اسمبلی میں ہوگا پیپلز پارٹی کا نون لی کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائع کا دعویٰ پیپلز پارٹی جلد باز آبتہ اعلان کرے گی مستمک نون کے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڑ دور میں شامل لاہور میں مسافر خانوں کی تعمیر کی جانے پہلا قدم زل انتظامی اور الڈی اے نے پانچ مقامات پر جگہ کی نشاندی کر دی لاری اڈڈا ریلوی سٹیشن سبزی منڈی بادامی باغ داتا دربار اور ٹھوکر نیاز بیگ میں مسافر خانے بنیں گے الڈی اے جلد مسافر خانوں کی تعمیر کا آغاز کرے گی ڈی سی لہور سالحہ سائی سردی نے ابھی اپنا آپ دکھایا نہیں کہ گیس نو دو گیارہ ہونا شروع اندرون شہر سمیت کئی علاقوں میں گیس کی بندش اور پریشر میں کمی گھریلو اور کمرشل سارفین پریشان ہو کر رہ گئے سگنل کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ اب ونوے کی خلاف ورزی پر بھی ای چالان بھیجیں گے شہر میں ہر روز ٹرافک قوانین کی تین لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ایک سو چالیس مقامات پر سیف سٹی کے کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ تین سے چار ہزار ای چالان روزانہ کیے جا رہے ہیں سی او سیف سٹی علی آمیر ملک ای چالان سسٹم اور ہیلمٹ کی پابندی سے قوانین کی خلاف ورزیوں میں کمی آئی حادثات بھی کم ہوئے سی ٹیو کیپٹن ریٹائر لیاقت ملک کی لہور نیوز کے پروگرام تین جن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے نئے داخلے ہونے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب صبائی وزیر نیا اسلام اقبال کی بطور مہمانے خصوصی شرکت فیکلٹی ممبران اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت استاد کے احترام کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا نیا اسلام اقبال LDA کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ کا آپریشن جہور ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن میں متعدد غیر قانونی تعمیرات کو مصمار کر دیا گیا نقشہ قانون کی خلاف ورزی پر پلوٹ سرب مہر کر دیا گیا اور پاکستان کی ثقافت کے سب رنگ ڈاچی فیسٹیول کے سنگ تیسرے اور آخری روز رون کے اروج پر پہنچ گئی کسی نے جنری خریدی تو کسی نے رنگ برنگے ملبوسات دستکاری کی اشیا کے سٹالز پر بھی رش